بسیکلی جو چائنیز ڈشیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں خود اپنے گھر پر ٹرائے کریں تو ہم جو ہے اس کا ٹیسٹ بلکل بھی جو ہے وہ انجوائی نہیں کر سکتے نہ جو ہے ہم پاکستانی اس کو ایشین کھا سکتے ہیں کیونکہ جو ہے جو ہے جو چائنیز ہوتے ہیں وہ بلکل نان سپائسی ایک تو فوٹ کھاتے ہیں جسٹ بلیک پیپر وائٹ پیپر کا یوز کرتے ہیں ہلکی سی سوسز دالتے ہیں اور ان کے جو ہے فوٹ سیار ہو جاتے ہیں بلکل ب اور اس میں جو ہے وہ آئل بلکل نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے جب ہم بناتے ہیں چائنیز ہوت تو ہم اپنے طریقے سے بناتے ہیں حتیٰ کہ ہم جو ہے شاشلک کو بھی جو ہے وہ سپائسی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آئل وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے سوچا آج جو ہے ہم بناتے ہیں اپنے ہی سٹائل میں جل فریزی جو پاکستانی ہم لوگیشن جس طرح کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے ہم نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ بنان شروع کر دیا اور اس کو جو ہے بنانے کے لیے میں نے بہت جو ہے وہ بیسک سے انگریڈنٹس لیے ہیں اور یہ جو ہے ہم لوگوں کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو ہے میں جو بھی چیزیں یوز کروں گی وہ گھر کی کروں گی اور ویڈاؤٹ پیکٹ ہے یہ تو ویڈاؤٹ ٹائم ویسٹنگ ہم لوگ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ حرمان رحیم یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں نے یوگرٹ لے لی ہے ایک باؤل یعنی کہ ایک نارمل جو سرونگ پیالی ہوتی ہے جس میں ہم فروٹ چارٹ وغیرہ کھاتے ہیں یہ ہم نے جو ہے دہی کا ایک باؤل جو ہے وہ لے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے سپائسز ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر جو ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کارینڈر پاورڈر ہم لوگ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کی گریوی بنانے میں یہ ہلپ کرتا ہے ہلدی پاورڈر جو ہے ہم ون ٹیبل سپون اس کے اندر اچھا بھرا ہوا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی اس کے اندر بلیک پیپر اور بلیک پیپر ہم لوگ اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر وائٹ پیپر وہ ہم ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور اسی سے جو ہے اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے اب اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر کرش کورینڈر ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اس کے اندر جو ہے لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ہے اسے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور مکس جو ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہینڈ ویسپ ہے نارمل ہو جاتا ہے پس اس میں جو ہے وہ جو لمس ہیں وہ ختم ہو جائے اور دہی جو ہے ہماری اچھے سے پھر جائے بلکل بھی جو ہے ہلکا سا بھی دہی کا اس کے اندر دالہ نہ ہو اور جیسے ہماری یہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے گی اور اس میں جو ہے ہم اس کو اچھے سے پیٹ لیں گے تو ہم نے یہاں پر جو ہے جو چکن ہے سیون ففٹی گرامز وہ ایڈ کرنی ہے اور چکن جو ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو بونلز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے سلائٹلی سی ہلکی جو ہے وہ بون والی لی ہے اب میں اس کے اندر جو ہے یہ چکن اور دہی کا سارا یہ جو ہمارا پیسٹ بناوا ہے اس کے اندر ہم اچھے سے پیٹ کر دیں گے تاکہ چکن پر جو ہے ساری میرینیشن اچھے سے ہو جائے اور اس کو جو ہے اب ہم رکھ دیں گے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے یہ مسالہ جو ہے آپ لوگ صبح کے جب کام کرتے ہیں تو پہر کے کچھن کے کام کرتے ہیں اس پر جو ہے میرینیٹ کر کے جو ہے رکھ دیں اب یہاں پر جو ہے میں نے ایک پتیری لے لیا ہے اس کے اندر جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں آئل ایٹ ٹیبل سپون جو چمچہ ہم سالن وغیرہ جو ہے نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ایٹ ٹیبل سپون ہم نے جو ہے اس کے اندر دال دیا ہے اب چکن جو ہے جو ہم نے مارینیٹ کر لی تھی وہ اس کے اندر دال دیا ہے اور یہ ویڈاؤٹ پیکٹ دیکھیں بلکل اس کا جو یہ کلر ہے جو ہم مسالہ بزار کا یوز کرتے ہیں پیکٹس کا اس کی جو ہے یہ سیم ایزٹیز جو ہے وہ شکل ہے جو ہے ہم یہا میں نے باول میں دھئی بغی مسالہ لاکھا باتا اچھا جو ہے میں پانی کنگال کے وہ بھی ڈالدیا یہا پر جو ہے میٹو پیوری جو ہے یا تو وہ ایٹ کردیں آپ معلوم گیا SAY جو ہے گھر میں تحت جائیں گے ٹیماتڈوں کو گرائن کردیں جو ہے پانی کے ساتھ اب اس کے اندر جا ہوںplayerے 자 опять کردیں اچھے سے جو ہے ہمатели ڈالے ہیں وہ اس کے اندر جب جائیں گے ٹیماتڈ دہی اپنا پانی چھوڑے گی ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھے سے جو ہے بھی اس کے اندر پکیں گے اس کی بنائی ہوگی اور پھر جو ہے ہم نے آخر میں اس کے اندر ساری چیزیں وائٹ کرنیے ابھی مجھے نمک اس کے اندر تھوڑ سا کم لگ رہا تھا میں نے اس کے اندر جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے سالٹ کے وہ اٹ کر دیئے ہیں اور اب جو ہے اس کے اندر بس یہ وائل وغیرہ آ رہا ہے اور یہ پک رہا ہے تو جو ہے میں اس کو اب بنائی کے لئے چھوڑ دوں گی اتنی دیر میں جیسے ہی اس کی جو ہے دس منٹ میں جو ہے بنائی ہو جائے گی اس کا پانی ختم ہونے لگ جائے گا تو ہماری چکن بھی جو ہے وہ گھوک ہو گئی ہے گل گئی ہے اب یہاں پر یہ میں نے شملہ برچ لی ہے دو شملہ برچ ہے میرے پاس ایک ٹیمارٹر ہے برے سائز کا اور دو جو ہے میرے پاس پیاز ہیں یہ ہم نے جو ہے سب کیوب شیپ میں کٹنا ہے ٹیمارٹر کو جسٹ ہم نے جو ہے جولین کٹ کرنا ہے اور بہت خوبصورت اس کا جو ہے یہ کلر آتا ہے آپ لوگ چاہے تو اس کی بنائی تھوڑی سی اور بھی کر سکتے ہیں پر جو ہے مجھے اور میرے بچوں کو پرسنل ہی یہ جو ہے گریبی والی ہی پسند اس میں گریبی اچھی لگتی ہے اور بہت زیادہ یہ بھنی بھی درائے بھی ہوتی ہے تو اگر آپ جو ہے درائے بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بلکل درائے بھی کر سکتے ہیں بولنس چکن کے ساتھ بھی یہاں پر جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر ویجیٹیبلز اب ساری مکس ہو گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے میں اس کی اور بھی بنائی کر رہی تھی کیونکہ اس میں ابھی پانی جو ہے وہ مجھے اچھا خاصا لگ رہا تھا تین ہری مرچے جو ہے میں نے وہ اس کے اندر آئیٹ کر دی ہیں بہت اچھی سے جو ہے سمیل ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے میں میں نے چاملوں کو ایک اس طرح کی کٹوری میں جو ہے رکھ لیا ہے اور اس کو جو ہے دس پیٹ چھوڑ دیا تھا اب جو ہے یہاں پر ہم اس کی پریزنٹیشن کریں گے اور پریزنٹیشن جو ہے یہ بس میں نے جسٹ بوائل رائز جو لیے ہیں جو میں نے اس کے ساتھ بنائے ہیں اور اب ہم پلیٹ کو اس طرح سے اس پر موڑ لیں گے اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ پلیٹ پر رکھیں گے اٹھا کے سنہیں ٹرن کریں گے تو جو ہے یہ دیزائن پھر جو ہے وہ کھل جاتے اور چامل بکھرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہاں پر جو ہے یہ اچھا سا ہمارا جو دیزائن ہے وہ بن گیا ہے جیسے مجھے چاہیے تب میں جو ہے سیٹ ہونے کے لیے جو ہے دو تین منٹ چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہم نے دیار کری ہے جل فریزی وہ ایڈ کریں گے ہلکہ ہلکہ سے مجھ لگ رہا جامل گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بس میں جو ہے فٹا فٹسا اس کے اندر جو ہے یہ جل فریزی جو ہے وہ دال رہی ہیں اور یہ بہت جو ہے نازک کام ہوتا ہے بس اس طرح سے جو ہے ہم اس کی جو ہے پریزنٹیشن کر سکتے ہیں اس کو لک دے سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے ٹیبل یا دستخان پر جب رکھتے ہیں بچوں کی سب کی آپ کیا گیسٹ آرہیں اس طرح پلیٹس بنا کر بھی جو ہے اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت مجھتار اور بہت ٹیسٹی بہت جو ہے یہ جوسی جو ہے ہماری جل فریزی بن کر تیار ہوتی ہے بہت جو ہے بیسک آپ لوگوں نے دیکھا انگریڈینٹس اور بہت یمی آہ اوپ یو لائک دس ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں چنل سبسکرائب کریں